موسیقی 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 نرندر موڈی نیویورک میں ہیں اور یہاں پر انہوں نے جلوائیو پریورتن کے سطر کو سمبودیت کیا پی ایم موڈی نے کیا کہا ہے یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے حال فلحال میں آپ نے دیکھا تھا کہ نو پلاسٹک یا وان یوز پلاسٹک کی بات پردان منتری موڈی نے کہی ہے ایک بار پھر سے جلوائیو اور پریعورن کی رکشہ کے لیے کس طرح کے قدم بھارت نے اٹھائے ہیں اس کی بات پردان منتری موڈی نے کی ہے اس بار بھارت کے سوطنتہ دیوست کے اوثر پر سنگل یوز پلاسٹک کے استعمال کو روکنے کے لیے آندولن شروع کیا گیا تھا جیسا کہ آپ کو پتا ہی ہے اور اسی بات کو پردان منتری نرندر موڈی نے سب کے سامنے رکھا اور ہاؤڈی موڈی ایونٹ کو لے کر کانگریس میں لیکن جو مدبھید دکھ رہا ہے وہ بھی بڑا دلچسپ ہے ایک طرف جہاں کانگریس نے ودیش نہیں تھی اور کشمیر مسئلے کو لے کر پی ایم پر نشانہ سادھا ملین دیوڑا نے پی ایم کی تاریف کی ہے کیا کہا ہے انہوں نے یہ بھی بتائیں گے اور اسی بچ میں ششید حرور کا وہ ٹوٹ بھی دکھائیں گے جس میں انہوں نے گلتی سے ایک تصویر شیئر کی جو کی پندیت نہرو اور اندرا گاندھی کی تھی جب انسو چھپن میں نہرو اور اندرا روس گئے تھے تو ان کا ایک بھو سواغت کیا گیا تھا حالانکہ تب اس طرح کے پرچار جو تنتر ہے وہ نہیں ہوا کرتا تھا اور لوگوں کا ایک جس کو کہتے ہیں کہ بہت نیجی پیار تھا اندرا اور نہرو کے لیے ان کے پیار کی وجہ سے کئی روس کی تمام آبادی جو تھی جنسنکھیا جو تھی وہ سڑکوں پر تھی ان کے سواغت میں پلکیں بچھائے ہوئے تھی اس کے تلنا یدی کریں اور چلی جگہ بھول بھی جائیں تو آپ کو یہ ضرور سمجھ میں آئے گا کہ تب کے نیتاؤں میں اور آج کے نیتاؤں کی لوکا پریاتا میں انتر کیا ہے یہ جو بھیڑ ہے وہ دل سے کتنی جھٹتی ہے اور کتنی جھٹائی جاتی ہے یہ بھی انتر آپ کو سمجھ میں آئے گا تو ہم دونوں یہ خبریں آپ کے سامنے رکھیں گے ادھر اصم میں راشتر جنسنکھیا ریجسٹر یعنی نرسی پر مچے بوال کے بعد پششم منگال میں اس کو لے کر کے اندر سرکار راجے سرکار میں تناتنی شروع ہو گئی ہے ممتابنر جی پہلے ہی یہ سپشٹ کر چکی ہے کہ کسی بھی حال میں وہ نرسی نہیں ہونے دیں گی پششم منگال میں لیکن کے اندر سرکار اس کے لئے پرتیبند سی دکھ رہی ہے دونوں کے کشم کشمے بات کہاں تک پہنچی ہے یہ ہم آج آنکنے کی کوشش کریں گے ادھر مہراشتر میں ویدھان سوا چناؤں کے لئے تناتنی کا محول ہے بی جے پی اور شیو سینہ کے بیچ سیٹوں کے بٹوارے کو لے کر شیو سینہ نیتا سنجے راؤت نے کہا ہے کہ یہ بات پاکستان کے بٹوارے سے بھی بھینکر ہے کس آدھار پر سنجے راؤت نے کہا حالانکہ یہ باتیں خوب بڑھ چڑھ کر کہی جا رہی ہیں ایک طرف جہاں فرنویس نے کہہ دیا تھا کہ میں تو سامنا پڑھتا ہی نہیں اور ہمیں کوئی مطلب ہی نہیں ہے حالانکہ وہ بار بار کہہ رہے تھے کہ ضرورت پڑی تو میں اپ مکہ منطری کا پد بھی دینے کے لئے شیو سینہ کو تیار ہوں اشار اشار میں انہوں نے کہا لیکن جو سیٹوں کا بٹوارہ ہے اس کو دیکھ کر شیو سینہ بھڑکی ہوئی ہے ادھر بیہار میں بھی بی جے پی اور اس کے صحیحوگی دل جیڈیو کے بیچ آروپ پر تیاروپ کا دور جاری ہے حال فلحال میں نتیش کمار نے کہا تھا کہ یہ بہت غلط ہے گھٹ بندھن کو لے کر جس طرح سے تمام نتاؤں کے بیان آ رہے ہیں لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ بی جے پی نے ایک رنڈ نیت بنا لی ہے ایک چہرہ ہمیشہ وہ اپنے ساتھ ایسا رکھ رہی ہے جو اپنے صحیحوگی دلوں کو ملا کر چلے اور دوسرا چہرہ صحیحوگی دلوں کو کہیں نہ کہیں اس طرح کے بیان دیتے ہوئے انہیں اپنے بی جے پی سے دھکا دے کر باہر نکالتی ہوئی نظر آتی ہے گی راج سنگھ ایک ایسا ہی چہرہ ہے بیہار میں کس طرح کی باتیں ایک بار فرس سے ہوئی ہیں یہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے اس کے علاوہ ہم بات سپریم کورٹ کی کریں گے اور سپریم کورٹ میں آج کیا کچھ رہا خاص کر رامندر پر یہ بھی بتائیں گے اور ایودیہ بیاد کے سنوائی کے دوران سپریم کورٹ نے مسلم پکش راج کونسا اہم سوال پوچھا جس کا جواب مسلم پکش کے پاس لکھت میں کچھ نہیں تھا یہ بتائیں گے وہیں ایک اور فیصلے میں سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ کسی آپرادک جانچ کے دوران آروپی کے اچھل سمپتیوں کو جبت کرنے کا پولیس کے پاس کوئی ادھکار نہیں ہے یہ کیا خبر ہے یہ بھی دکھائیں گے اس کے علاوہ آج کے دن کے اتحاس ایک بہت وقت ذکر کرتے ہوئے ایک ایسے ستارے کو یاد کریں گے جو ہمارے لئے بہتا ہم ہے چلی شروع کرتے ہیں دیش کی بات کے اس نئے سفر کو کشمیر کے مدے پر ایک بار پھر سمران خان کی انٹرنیشنل بیجتی ہوئی ہے اس بار ان کی بیجتی کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ امریکی راشترپتی ڈونالڈ ٹرمپ تھے ان کا اپمان ہوا ہے اور راشترپتی جس کے اوپر پاکستان نے ہمیشہ آنکھ موند کر بھروسہ کیا حالانکہ بدلے حالات اور پرستیتیوں میں عمران خان یہ سفکار نہیں کر پا رہے ہیں کہ اب دنیا پہلے جیسی نہیں رہی ہے جہاں وہ جھوٹ بول کر اور نئے دنیا بھر کے نیتاؤں کو برگلا کر کام چلا لیتے تھے امریکی راشترپتی ٹرمپ نے عمران خان کے کشمیر راک پر پانی فیرتے ہوئے کہا کہ اگر بھارت تیار ہو تب ہی کشمیر پر مدہستہ ہو سکتی ہے کشمیر پر موڈی کے بھاشن کا لوگوں نے سواگت کیا ہے سمیت راشترمہ صبح کی سالانہ بیٹھک میں شرکت کرنے گئے عمران خان نے امریکی راشترپتی سے ملاقات کر کشمیر پر مدہستہ کی اپیل کی تھی ٹرمپ کا یہ سہیوگاتمک رخ یوں ہی نہیں ہے بلکہ وہ کہیں نہ کہیں یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ان کو بھارت اور بھارت ونشیوں سے جو سپورٹ چاہیے ٹرمپ کو وہ ٹرمپ سپورٹ کے لحاظ سے بھی چاہ رہے ہیں موڈی کا سہیوگ لینا اور اس وجہ سے بھی بھارت پیار ٹرمپ کا کچھ زیادہ ہی اُبھر رہا ہے تو چلیے دیکھتے ہیں فیلہار عمران خان کو کیا کہا ہے ٹرمپ لے امریکی راشترپتی ڈانلڈ ٹرمپ نے پردھان منتری نریند موڈی کے ساتھ منچ ساجہ کرنے کے ایک دن باد پاکستان کے پردھان منتری عمران خان سے ملاقات کی عمران خان نے ٹرمپ سے ایک بار پھر کشمیر مدے پر مدد مانگی لیکن ہر بار کی طرح اس بار بھی ان کی جھولی خالی ہی رہی ٹرمپ نے دو ٹوک کہا کہ اس مدے کو پاکستان اور بھارت کو مل کر سلجھانا چاہیے ساتھی عمران خان کو نصیحت دیتے ہوئے ٹرمپ نے بھارت کا نام لیے بینا اشاروں میں کہا کہ آپ کا پڑوسی کافی دوستانہ ہے پاکستان پترکار نے ٹرمپ سے پوچھا میشٹر پریزیڈنگ آپ نے پردھان منتری عمران خان سے پچھلی ملاقات میں کشمیر پر مدہستتہ کی بات کہی تھی تب سے ستھیتیاں بہت جتل ہو چکی ہیں اور بھارت لگاتار مدہستتہ کی بات کو خارج کر رہا ہے اس پر آپ کا کیا روک ہے پاکستانی پترکار کے سوال کا جواب دیتے ہوئے ڈانلڈ ٹرمپ نے کہا اگر میں مدد کر سکتا ہوں تو میں ضرور مدد کروں گا اگر دونوں یعنی پاکستان اور بھارت چاہتے ہیں تو میں یہ کرنے کے لیے تیار ہوں امیر کی راشتپتی ٹرمپ کے ساتھ ملاقات میں پاک پی ایم عمران خان نے کہا میں راشتپتی سے افغانستان پر بات کرنا چاہتا ہوں افغانستان ہماری ایک بڑا مددہ ہے کیونکہ افغانستان میں اس ثرتہ کا مطلب ہے پاکستان میں بھی اس ثرتہ اس کے علاوہ ہم پاکستان کے تینوں پڑوسی افغانستان، ایران اور بھارت کے بارے میں بھی بات کرنا چاہتے ہیں امران خان کے بیان پر کٹاکش کرتے ہوئے امیر کی راشتپتی ٹرمپ نے بھارت کا نام لیے بینا جواب دیا وہ بہت ہی دوستانہ پڑوسیوں کے بیچ میں رہتے ہیں ٹرمپ نے امران خان اور ان کے پترکاروں کی موجودگی میں ہاوڈی موڈی کی میگا ریلی کی جم کر تاریف کی امریکی راشتپتی نے کہا کہ انہوں نے اس میگا ریلی میں پردھان منتری نارندر موڈی کا بہت اکرامک بیان سنا ہے ٹرمپ نے ہیوسٹن میں این آر جی سٹیڈیم میں پچاس ہزار لوگوں کی بھیر کا جکر کرتے ہوئے کہا کہ اسے وہاں کافی اچھا سمرتھن ملا پردھان منتری نارندر موڈی نے ہاوڈی موڈی ایونٹ میں راشتپتی ٹرمپ اور کچھ امریکی سانسدوں کی موجودگی میں کہا تھا کہ آتنکواد کا ساتھ دینے والے انہیں پالنے والے کے خلاب نرنائک لڑائی کا وقت آ گیا ہے بیرو ریپورٹ امران خان نے سوموار کو سوکار کیا کہ 9-11 کے حملے کے بعد امریکہ کے ساتھ آ کر ان کے دیش کی سرکاروں نے سب سے بڑی غلطی کی ہے امران نے کہا کہ پاکستان کی پورو سرکاروں کو دیش کی قیمت پر ایسا کوئی بھی وعدہ نہیں کرنا چاہیے تھا جسے پورا کرنے میں وہ سکشم ہی نہیں تھے امران ویدیش سنبند پریشت کے تھنک ٹینک میں بول رہے تھے اصل میں آتنکواد کے بنے اپنے جال میں اور خود پاکستان فنستہ ہوا نظر آ رہا ہے امران خان یوں تو ہر ویشوک منچ پر رونا کشمیر کا رو رہے ہیں لیکن آتنکواد کا بھسنا سرکھ خود ان کا گھر جلانے پر لگا ہوا ہے پاک پی امران خان کے کچھ حالیا بیانوں پر غور کر رہے ہیں تو لگنے لگا ہے کہ خود کے پالے آتنکواد سے پاکستان کا ہاتھ جل رہا ہے کئی موقع ایسے آئے جب امران خان نے سربجنک طور پر مانا کیونکہ دیش میں نہ صرف ہزاروں کی سنکھیا میں آتنکی پل رہے ہیں بلکہ ان کی ٹریننگ اور رہنے کھانے کا انتظام بھی پاکستان میں ہی کیا گیا ہے حالانکہ ہر بار امریکہ کو معاملے میں گھسیٹ کر امران اپنا پلہ جھاڑنے اور خود کو بے قصور بتانے میں لگے ہوئے ہیں آتنکواد کے مدے پر پاکستان ہمیشہ نشانے پر رہا ہے وہ لمبے وقت سے اپنی سرزمی کا استعمال آتنکوادیوں کو شرن دینے کے لیے کرتا رہا ہے یہ بات اور ہے کہ اس نے کبھی اسے مانا نہیں لیکن اب دباؤ اتنا بڑھ گیا ہے ایک سال پہلے دیش کی سبتہ میں آنے والے امران خان کئی بار اس بات کو مان چکے ہیں کیونکہ دیش کی زمین پر آتنکواد نہ کبل پلا بڑھا ہے بلکہ کئی آتنکی سنگٹنوں کے دہشت گردوں کو پرشکشن بھی دیا گیا ہے امران خان نے ایک بار پھر مانا ہے کہ پاکستان کی زمین پر آتنکیوں کو پنپنے کی جگہ ملیں پاکستان کے پردھان منتری امران خان نے مانا کہ کھنکھار آتنکی سنگٹن الکایدہ کی ٹریننگ ان کے ہی دیش میں ہوئی تھی یہ آتنکواد پر پاکستان کے سب سے بڑے قبول ناموں میں ایک ہے اسامہ بھی لادین کی نتری تووالے آتنکوادی سنگٹن الکایدہ نے ہی 9-11 ورلڈ ٹریڈ سنٹر جیسی حیابہ آتنکوادی واردار کو انجام دیا تھا امریکی تھنگ ٹینک کانسل آن فورن ریلیشنز میں امران نے کہا 11 ستمبر 2001 کو امریکہ کے ورلڈ ٹریڈ سنٹر پر حملے سے پہلے الکایدہ کے آتنکیوں کو پاکستانی سینہ اور ISI نے ٹریننگ دی تھی پاکستان سرکار نے پاکستان کی سرکار نے 9-11 کی بیناشکاری واردار کے بعد ان آتنکی سموہوں کے پرتی اپنی نیتی بدل لی لیکن پاکستانی سینہ بدلنا نہیں چاہتی تھی امران نے اسامہ بھی لادین کی ایپٹ آباد میں موجود کی اور US نے بھی سلز کے ہاتھوں مارے جانے کی گھٹنا کی پاکستان میں جانچ نہ کرائے جانے پر کہا ہم نے جانچ کی تھی لیکن میں کہوں گا کہ پاکستانی سینہ ISI نے 9-11 سے پہلے الکایدہ کو ٹرینڈ کیا تھا اس لئے ہمیشہ لنک جورتے رہے سینہ میں کئی اہدے دار 9-11 کے بعد بدلی نتی سے سہمت نہیں ہوئے دیش نے 9-11 حملے کے بعد امریکہ کا ساتھ دے کر سب سے بڑی بھول کی امران نے جنرل پرویج مشرف کے امریکہ کا ساتھ دینے کے فیصلے کا جکر کرتے ہوئے کہا کہ پچھلی سرکاروں کو ویسے وعدے نہیں کرنے چاہیے تھے جو وہ پورے نہیں کر سکے الکایدہ اور اس کے چیف اوسامہ بیل لادین پر پاکستان کی اور سے پچھلے تین مہینے میں یہ دوسرا بڑا قبول نامہ ہے امران نے جولائی میں کہا تھا کہ پاکستان کو اوسامہ کی موجودگی کا پتہ تھا پاکستان کے پی ایم نے کہا تھا کہ خوفیہ ایجنسی آئی ایس آئی نے سی آئی اے کو اوسامہ کے بارے میں بتایا تھا اور اسی جانکاری کے آدھار پر امریکہ نے اسے ڈھونڈ کر مار گر آیا پاکستان کسی اور چیز میں آگے ہو یا نہ ہو لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ آتنک بڑھاوا دینے اور انتراشتری منچوں پر اپنا اپمان کرانے میں وہ آگے آتا جا رہا ہے اب تو صورت یہ ہے کہ وشو بیرادری خود امران خان اور پاکستان کی بیجتی کرتے کرتے شمسار ہو رہی ہے لیکن پاکستان کی سرکار کی آنکھیں نہیں کھل رہی ہیں خود کا گھر سنبھل نہیں رہا الگاوات کی آگ لگی ہے ہر پرانت ٹوٹنے کے کگار پر کھڑا ہے ارثوستہ ونٹلیٹر پر ہے ایک جون کھانے کے بھی لالے پڑے ہوئے ہیں لیکن جس دیش کی آنکھوں کا پانی مر گیا ہو اس سے کوئی امید کرنا بھی شاید بے مانی ہے پاکستان کے ایک چاپلوس پترکار کی امران خان کے سامنے ہی ڈرنالڈ ٹرمپ نے بیجتی کر دی اور امران دو ٹکے کا مو لے کر دیکھتے رہے دراصل امران خان اور ٹرمپ کے بیچ بیٹھا کے دوران پاکستانی پترکار لگاتار کشمیر پر ٹرمپ سے سوال پوچھ رہے تھے لیکن ٹرمپ نے ایسا جواب دیا جسی یہ سپشٹ ہو گیا کہ ٹرمپ اب بھارت سے ویروت کے موڈ میں نہیں ہے ایسے پترکار لاتے کہاں سے ہو جی ہاں اسی ایک بھیان نے کشمیر پر پاکستان اور اس کی میڈیا کے پروپیگنڈا کی پول کھول کر رکھ دی امران خان اور ٹرمپ کے بیچ بیٹھا کے دوران پاکستانی پترکار لگاتار کشمیر پر ٹرمپ سے سوال پوچھتے نظر آئے ان کی کوشش یہ تھی کہ ایک بار ٹرمپ کے موہ سے کشمیر کو لے کر کوئی بڑی بات نکل آئے اور پاکستان کو انتراشتی منج پر ایک بار پھر موقع مل جائے لیکن پاکستانی پترکاروں کے لگاتار سوالوں کا اُلٹا اثر ہوا کشمیر پر ایک کے بعد ایک سوال سے کھیج کر ٹرمپ نے اُلٹے امران سے ہی پوچھ ڈالا کہ آپ ایسے ریپورٹر لاتے کہاں سے ہو ایک پاکستانی پترکار نے ٹرمپ سے پوچھا کشمیر میں مانوادیکاروں کا اُلنگن ہو رہا ہے پچاس دینوں سے لوگ ڈاؤن چل رہا ہے انٹرنیٹ نہیں ہے کھانا نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے آپ کشمیریوں کے لیے کیا کریں گے اس پر ٹرمپ نے اس پاکستانی پترکار سے اُلٹا سوال کر دیا کہ کیا وہ پاکستانی پرتنیدی منڈل کا حصہ ہیں پھر امران کی اور مخاطب ٹرمپ نے کہا آپ ایسے ریپورٹرز باتیں کہاں سے ہیں یہ لوگ تو فینٹاسٹک ہیں آپ جو سوچ رہے ہیں وہی کر رہے ہیں آپ کا سوال ایک بیان ہے ٹرمپ کی اور سے آئی ایسی پرتکریہ سے عمران خان جھے پ گئے اور ماملے کو دوسری طرف مور دیا امریکی راشپتی ٹرمپ نے کہا کہ پیم مودی اور عمران خان دونوں سے ان کے اچھے سمبند ہیں اور امید ہے کہ بھارت اور پاکستان اپنے سمسیاں کو مل کر سل جائیں گے ہر سمسیاں کا کوئی نہ کوئی سمادھان ہمیشہ ہوتا ہے جمہو کشمیر سے انوچھے تین سو ستر ہٹانے کے بات سے ہی پاکستان بھارت کے خلاف دنیا بھر میں پروپیگنڈا فیلانے میں جوٹا ہوا ہے پاکستان کے پیم امران خان سمیت ان کے نیتا اور منتری بھارت کے خلاف آگ اگلتے رہے ہیں لیکن ہر مرچے پر انہیں ناکامی ہی ہاتھ لگی ہے بیرو ریپورٹ بیچ کا راستہ لینا چاہتا ہے میڈل پات پر چلنا چاہتا ہے جہاں پر وہ بھارت سے بھی کوئی دشمنی نہیں چاہتا جیسا ہے کہ ہاوڈی موڈی میں آپ نے دیکھا کیونکہ ایک بڑا ووٹ بینک جو امریکی راشترپتی کے لیے ضروری ہے وہ بھارتیوں کا ہے اور اس کو ٹرمپ تو کم سے کم کھونا نہیں چاہتے اگلے سال وہاں پر راشترپتی چناؤ ہیں اس کو دیکھتے ہوئے اور دوسری طرف وہ پاکستان سے بھی وشیس کوئی دشمنی نہیں چاہتا اس لئے انہیں نے بڑا سپشٹ کیا کہ ہمارے دونوں ہی اور پردھان منطریوں سے بڑے اچھے رشتے ہیں عمران خان سے بھی اور موڈی سے بھی اور اس لئے میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک ایسا کارکرم کیا جائے کچھ اس طرح سے بات چیت کی جائے اس طرح کی مدہستہ اگر ملتی ہے جہاں پر دونوں کا لاب ہوگا تو میں ضرور امریکہ اس میں انٹریسٹ ہوگا اس میں روچی دکھائے گا یعنی کی صاف طور پر ٹرمپ نے ابھی یہ بھی نہیں کہا ہے کہ وہ مدہستہ نہیں کرنا چاہتے لیکن پردھان منطری نرے درموڈی کی آج بات کریں تو پردھان منطری نرے درموڈی نے سنکتراشت مہاستبہ سے ہٹ کر آتنک واد پر ایک کارکرم میں حصہ لیا اسے موڈی نے کہا کہ دنیا میں چاہیں کہیں بھی آتنکی حملے ہو اسے اچھے یا برے آتنک واد کی طرح نہیں بلکہ صرف آتنکی حملے کی طرح ہی لینا چاہیے موڈی نے ایسے مددوں پر راج نیت کرنے کے لیے چین پر بھی اشاروں اشاروں میں نشانہ سادھا انہوں نے کہا کہ آتنک واد کو بڑھاوا دینے والے دیشوں پر لگنے والے پرتیبندوں پر راج نیت بلکل نہیں ہونی چاہیے آتنک واد پر قرارہ پرہار کرتی ہوئے پردان منتری نریندر موڈی نے پاکستان پر وار کیا تو وہیں اپنے مطلب کے لیے اس کا بچاو کرنے والے چین کو بھی نصیحت تھی پی اے موڈی نے کہا کہ دنیا میں چاہے کہیں بھی آتنکی حملہ ہو اسے اچھے یا برے آتنک واد میں نہیں بھٹا جا سکتا سیوکت راشتری یا ٹیلیر فنڈنگ روکنے والی سنس تھا فنینچل ایکشن ٹاسک فورس فیٹی ایف کی طرف سے لگنے والے پتی بندھوں پر راجمیتی نہیں ہونی چاہیے ان کی کارپرناری ٹھیک دھنگ سے لاغو کرنا ضروری ہے پشلے سال فیٹی ایف نے پاکستان کو آتنک واد پر لگام نہ لگا پانے کے لیے اپنی گریر لسٹ میں ڈال دیا تھا پشلے مائنے فیٹی ایف کی سنس تھا ایشیا پیسیفک گروپ نے پاکستان کو بلیک لسٹ میں ڈال دیا مانا جا رہا ہے کہ اس کے بعد چین پاک کو بلیک لسٹ سے نکلوانے کی کوشش میں جھٹا ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ چین کی پاکستان کی کئی پروجیکٹ چل رہے ہیں اور بلیک لسٹ میں ڈالے جانے کے بعد پاکستان کی پہلے سے ہی خراب ارثویوستہ ڈوبنے کی گار پر آ جائے گی اشاروں میں چین کو نصیحہ دیتے ہوئے پردھان منتری موڈی نے کہا ہے کہ آتنکیوں کو اپنے برے ارادوں کو پورا کرنے کے لیے پیسے اور ہتھیار نہیں ملنے چاہیے موڈی کا یہ بیان اس لیے بھی خاص ہو جاتا ہے کیونکہ چین لگتار پاکستان کے بچاؤں میں اس کے آتنکیوں کو بھی بچاتا رہا ہے حال ہی میں اس نے سیوکت راشت میں مسود ازہر کو آتنکی گھوچت کرنے کی کوششوں میں بھی اڑنگا لگایا تھا حالہ کی بادوی سرکشہ پریشت کے اس دسی دیشوں کے دباو میں اس نے اپنا فیصلہ بدل دیا چین نے کچھ سال پہلے بھی حافظ سعید کو آتنکی گھوچت کرنے کی کوششوں پر بریک لگانے کا پریاس کیا تھا تب بھی اسے دباو میں جھکنا پڑا تھا بیرو ریپورٹ ہیوسٹن میں ہاؤڈی موڈی کارکرم کے بعد پردھان منتری نیردن موڈی نے نیویوک میں راو سیمک تراشت میں جلوائیو پریورتن پر ایک سطر کو سمبودیت کیا جس میں انہوں نے کہا کہ بھارت نے پریعاورن کی رکشہ کے لیے قدم اٹھائے ہیں اس بار بھارت کے سوطن تضا دیوس کے اوسر پر سنگل یوز پلاسٹک کے استعمال کو روکنے کے لیے اندولن شروع کیا گیا ہے پردھان منتری نے دنیا کو آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ جلوائیو پریورتن پر بات کرنے کا سمیں بیت چکا ہے اور وقت ہے کہ دنیا کام کرے سنگل یوکت راشت میں جلوائیو پریورتن سے جڑے سطر کو سمبودیت کرتے ہوئے پردھان منتری نرند بودی نے کہا کہ بات کرنے کا وقت ختم ہو چکا ہے اب دنیا کو کر کے دکھانا ہوگا بھارت نے پریورن کی رکشہ کے لیے کئی قدم اٹھائے ہیں اس میں سنگل یوکت پلاسٹی کے خلاف احیان بھی شامل ہے امید ہے کہ پہل پلاسٹی کے خلاف ویشوک اصطر پر جاگ روکتہ پیدا کرے گی بھارت نے جل جیون مشن کی شروعات بھی کی ہے اور سولر پینل کو بھی دیش میں بڑھا با دیا جا رہا ہے مودی نے کہا کہ جلوائیو پریورتن پر بھارت گمبھیر پریاس کر رہا ہے اس سال بھارت کے سوطنطردہ دیوست 15th آگس کو ہم نے سنگل یوکت پلاسٹک سے مکتی کے لیے جن آندولن کا آہوان کیا ہے میں آشا کرتا ہوں کہ اس سے بیشوک ستر پر سنگل یوکت پلاسٹک کے خلاف جاگ روکتا اور بڑے گی ایکسلنسیز مجھے آپ کو بتاتے ہوئے پرسندتہ ہے کہ یو این کی اس امارت میں کل ہم بھارت دوارا لگائے گئے سولار پینلز کا ادھاٹن کریں گے the time for talking is over the world needs to act now پردھان منتری نرند بودی نے کہا کہ یہ سوکار کرنا ہوگا کہ اگر ہمیں اس طرح کی گمبھیر چنوٹی سے پار پانا ہے تو ہم آج جو کر رہے ہیں وہ کافی نہیں ہے اس گمبھیر مدے پر ایک روڈ میپ بھی پیش کرنے کی ضرورت ہے کلائمٹ چینج کو لے کر دنیا بھر میں انیک پریاس ہو رہے ہیں لیکن ہمیں یہ بات سوکار نہیں ہوگی کہ گمبھیر چنوٹی کا مقابلہ کرنے کے لیے اتنا نہیں کیا جا رہا ہے جیتنا کی ہونا بہت انیواری ہے آج ضرورت ہے ایک comprehensive approach کی جس میں education values اور lifestyle سے لے کر development philosophy بھی شامیل ہو آج ضرورت ہے behavioral change کے لیے ایک وشو ویابی جن آندولن کھڑا کرنے کانگرس کانگرس ویدیش نہیں تھی اور کشمیر مسئلے کو لے کر پی ایم پر نشانہ سادھا تو وہیں دکھج کانگرس نہیں تا ملین دیوڑا نے پی ایم کی تاریف کی ہے اس سے پہلے انہوں چھے تین سو ستر پر بھی کانگرس بٹی ہوئی دکھائی دی تی دیش کی مکھ ویپکش پارٹی کا ایسا حال آخر کیوں ہو گیا ہے کسی بھی لوگ تنتری کے کامیابی کے لیے مضبوط ویپکش ہونا تو ضروری ہے لیکن کانگرس کچھ اس طرح سے بیان ہو رہے اس کے پیچھے ایک وجہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کانگرس کے اندر ہی کچھ بڑے چہرے ایسے ہیں جو بی جی پی میں اپنا بھوش دیکھ رہے ہیں اس لیے ان کے بیان کچھ اسی ترج کے آرہے ہیں لیکن کانگرس کے اندر کیا کچھ چل رہے جہاں اسے اپنا بھوش اندھکار میں دیکھ رہا ہے کس اس ترج اور خاص کر مددوں پر کیا حال ہے اس کا دیکھ ریپورٹ فیصلے پی ایم موڈی اور ان کے سرکار لیتی ہے اور من موڈاف کانگرس کے بھی تر ہو جاتا ہے کشمیر سن اوچھے تین سو ہٹانے پر کانگریس دو دھڑوں میں بٹی دکھی اور اپ پردھان مانتری کی ہیوستن کارکرم کو لیگ کر بھی کانگریس میں مت بھید سامنے آ رہی ہیں پور مانتری ملین دیوڑا نے کہا موڈی کا سمبوذن بھارت کی بودھ اور سانسکرٹ داکت کو درش آتا ہے دیوڑا نے ہاوڈی موڈی کارکرم کے باد ٹویٹ کیا کہ پردھان مانتری کا ہیوستن سمبوذن بھارت کی سوفٹ پاور ڈیپلومیسی کا سب سے مہتوپون شن تھا میرے پیت مرلی بھائی بھارت امریکہ کے گہرے سمبندھوں کی شروعاتی شرب کاروں میں سے ایک تھے ڈونال ٹرم کی مہمان نوازی اور بھارت امریکیوں کے یوگدان کو مانتہ دینا ہمیں گورانویت محسوس کرتا ہے ملین دیوڑا کی تاریخ کے بعد پردھان مانتہ نریندر موڈی نے ان کا شکریہ ادا کیا اور اور ہمارے مہان دیشوں کی بیچ سمبندھوں کو گہرہ کرنے کے لیے کام کیا میرے ڈیموکریٹ اور ریپبلکن دوستوں کی ساتھ کوئی کئی بچیت میں وہ سبھی 21 صدی میں بھارت کے نترطو کو سوئی گار کرتے ہیں ڈلچسپ بات یہ ہے کہ ملن کا یہ بیان ان کی پارٹی سے الگ ہے ہیوسٹن کاریکرم کے دوران منج پیم موڈی کے اب کی بار ڈرم سرکار بولنے کو لے کر کانگرس نے نشانہ سادتے ہوئے کہا تھا کہ ایسا کرنا دیش کی بھارتی 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 بھدیش نیتی کی سمبان تصد دانت گاؤ لنگ کیا ہے یہ بھارت کے درگ کالک رن نیت ہیتو کے لیے ٹھیک نہیں ہے سی یکتراشت امریکہ کے ساتھ بھارت دویدل یعنی ریپبلکن اور ڈیموکریٹ کے لیے ایک سمان ہے ٹرم بھارت اور امریکہ دونوں سم پربھو دیش اور لوگ تن 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 بھارتی ملن دیوڑا کیس بیان کو پارٹی سے مو بھنگ کا سنکیت مان رہی ہیں تو مہی راج نیتی کے کچھ جانکاروں کا یہ بھی کہنا ہے کہ پارٹی نیترط کی کمی کارن ہی نیتا منمرضی ملن دیوڑا سب ہی نے مو سرکار کے فیصلے کا سواگت کیا تھا جبکہ گلام نبی آزاد کپل سب اور گاندی پریوار اس کے ویروض میں تھے بیوری ریپورٹ بھارت پاکستان کے بٹوارے سے کر دی ہے مہراشت بیدھان سب چناؤ مہراشت ایک مہینے سے کم وقت بچا ہے لیکن سیت بٹوارے کو لے بیجی پی اور شیو سینا میں کشم کس جاری ہے بیجی پی کے رویے سے تلک نجر آرہی شیو سیت بٹوارے کو بھارت پاکستان کے بٹوارے سے بھی گمبیر بٹوارے سے بھی بھینک کر ہے اگر ہم سرکار میں رہنے کی جگہ بیپکش میں بیٹھتے تو تصویر دوسری ہوتی مکھ مکھ مانتری جنے کہا ہے کہ گھڑ بندر کی چندہ جتنی ان کو ہے اتنی ہم کو بھی ہے اور دونوں پارٹی کے پرموک لوگ شیڑ شیرنگ کے بارے میں سکار آتما چرچہ کر رہے ہیں اور جو بھی نرنے ہے آج اکل آپ کو پتا دی 24 گھنٹے کا مہار بیج شیف سینہ بیج سیت بٹوارے کو لے کئی خبر آ رہی ہیں ایک خبر یہ ہے کہ دونوں دل اس طرح کا بٹوار چاہتے ہیں بہت 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 ایک بہت پونے اور ناسک جیسے مہت شہروں کی سیٹ کو لے کر دونوں دلوں میں پیج فضا ہوا ہے پونے اور ناسک میں سبھی برتمان بیدھائک بھارتی جنتہ پارٹی کے ہیں لیکن شیف سینا دو سیٹے پونے میں اور کم سے کم ایک سیٹ ناسک میں چھاہتی ہے جبکہ بی جے پی اپنے موجودہ بیدھائکوں کو ہی ٹکٹ دینے کے لیے درد دکھائی پڑ رہی ہے کئی ہمارے نتار آشریہ ستر پر اور راجعہ کے ستر پر بھی انہوں نے اس پر کئی بار کہا ہے جو اچھیت باتیں ہونی ہیں وہ ضرور ہوں گی اور مجھے نہیں لگتا ہے اس وشے پر کوئی بیان بازی کی ایسی کوئی آوشکتہ ہے باٹی کا نیترطفت ہے کرتا ہے ہر چیز اور اچھا ہی یہ ہوگا ویسے یہ کوئی پہلی بار نہیں ہے کہ سیٹ بٹوارے کو لے کر بی جے پی اور شیف سینا میں مطبید ہوا ہو اس سے پہلے 2014 کے بیدھان سبھا چناؤ میں مطبید ہونے کے بعد دونوں دل الگ الگ چناؤ لڑے تھے وہیں 2019 کے لوگ سبھا چناؤ سے پہلے بھی بی جے پی اور شیف سینا کے بھی سیٹوں کے بٹوارے پر کچھ کچھ ہوئی تھی بیرو ریپورٹ اے پی این ادھر بیہار میں بار سے ہوئی تباہی کے بعد بار پیڑیتوں کو دی جاری رہات سمگری کے ناملنے کو لے کر بی جے پی اور جے ڈیو کے نیتاؤں کے بیچ تیخے بیانوں کا دور شروع ہو گیا ہے بیہار میں دونوں پارٹیوں کے نیتاؤں ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ گئے ہیں بی جے پی نیتاؤ اور کیندری منتری گیراز سنگھ نے آتمہتیا تک کر لینے کی بات کہی اس پر بیہار کے گرامری وکاس منتری شرون کمار نے کہا کہ راج سنگھ کو حقیقت دیکھ کر بیان دینا چاہیے بی جے پی اور جے ڈیو نیتاؤں کے بیانوں کو دیکھتے ہوئے سوال اٹھنا لاجمی ہے کہ کیا بیہار میں انڈی اے کنبے میں سب کچھ ٹھیک تھاک ہے یا نہیں جس طرح سے لگاتار نیتیش کمار اس بات کی تاقید کر رہے ہیں کہ سب کچھ ٹھیک تھاک رکھنا ہوگا بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم ساتھ ساتھ رہیں گے جب نیتیش کمار کسی ایک بات پر زیادہ زور دینے لگے تو آپ سمجھ لیجئے کہ وہاں کچھ گڑھ بڑھ ہے نیتیش اپنی راہ تلاش رہے ہیں اور ادھر سے بی جے پی نے شاید گری راج کو یہ سپاری دی ہے کہ وہ اس گھٹ وندھن کو توڑ دیں دیکھیں ریپورٹ بیہار میں بار پیڑیتوں کو راہت سامگری قتھت طور پر نہیں ملنے کو لے کر بی جے پی اور جے ڈیو کے نیتا آمنے سامنے آگئے ہیں بی جے پی نیتا اور کینڈرے منتری گری راج سنگھ کے آتما ہتیا تک کر لینے کی بات کہی اس پر بیہار کے گرامیڑی وکاس منتری شبن کمار نے کہا کہ گری راج سنگھ حقیقت کو دیکھ کر بیان دیا کرے بار پیڑیتوں کو مدد پہنچانے کا کام جاری ہے اس کے بعد بھی اگر وہ آتما ہتیا کرنا چاہتے ہیں تو روکا کس نے ہے انہوں نے کہا کہ گری راج کو آتما ہتیا کرنے والے بیان نہیں دینا چاہی تھا درسل گری راج سنگھ نے رویوال کو بیگو سلائے میں بیہار سرکار پر سوال کھڑا کرتے ہوئے کہا تھا بار پیڑیتوں کو راہت نہیں مل رہی ہے ہم جن پرتونیدی ہیں ایسے میں ہمارے پاس دو ہی راستے ہیں یا تو آتما ہتیا کر لیں یا کچھ نہ بولیں جواب میں بیہار سرکار کے منتری شبن کمار نے کہا کہ راج میں بار اور سوکھے کو لے کر مکھی منتری نتش کمار پوری طرح سے جنتا کے ساتھ کھڑے ہیں ادھر جیڈیو پرابکتہ راجیو رنجن پرساد نے کہا کہ ایک کینڈرے منتری کو ایسا اشوبنی بیان پوہر راجنیتی کا پریچائک ہے گریراج کو ایسے شرمناک بیان دینے کی بجائے اپنے منترالے پر دھیان دینا چاہیے جب کسٹوکشا منتری کرشن نندن برما نے گریراج سنگھ پر نشانہ ساتھتے ہوئے کہا کہ کچھ لوگوں کو چرچہ میں رہنے کے لیے بیان دینے کی آدھت ہوتی ہے بیہار میں اس سال قریب تیس لاکھ سے زیادہ لوگ باڑ کے چپیٹ میں آئے ہیں پٹنا سیتا مڑی مزفر پور پوروی چمپارن اراریا سپول کشن گنج اور شیوہر جلے سب سے زیادہ پر بھاویت رہے باڑ کوسی گنگا اور گنڈک ندی میں پانی کا جلسر بڑھنے کی وجہ سے آئی بیورو ریپورٹ ادھر دلی انسی آر میں بھوکم کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں دلی کے ساتھ ساتھ کشمیر میں بھی بھوکم کے جھٹکے محسوس کیے گئے بھوکم کے جھٹکے چار بچ کر پینتیس منٹ پر محسوس کیے گئے بھوکم کے بعد لوگوں میں دہشت فیل گئی ہے لوگ اپنے اپنے دفتروں اور گھروں سے باہر نکلایا ہیں بھوکم کے تیورتہ ڈکٹر اسکیل پر چھے دشمنوں ایک ماپی گئی اس کا کیندر پاکستان کی راول پنڈی کے پاس بتایا جا رہا ہے بھوکم کے جھٹکے ہریانہ پنجاب دلی کشمیر ہیماسٹر پردیش کے الگ الگ جگہوں پر بھی محسوس کیے گئے ہیں اس پر اپڈیٹ ہم آپ کو دیتے رہیں گے لیکن اس وقت نیشنل ٹاپ 5 خبریں دیکھیں اس پر بریک بریک کے بعد دیشت کی بات کو آگے بڑھائیں گے اکثر اپنے بیانوں کے کارن چرچہ میں چھائی رہنے والے کیندرے منتری اشوینی چوبے نے جنتہ دربار میں تھانے دار کو بردی اتروانے کی دھمکی دے دی جس کے بعد اب اس پر ان کی صفائی آئی ہے صفائی دیتے ہوئے منتری کا کہنا ہے کہ وہ پولیس کرنے کو لوگوں کو گنڈا کہنے سے روک رہے تھے سپاسانسد آزم خان کے رامپورستیت آواز کے موکھے دروازے پر پولیس نے زمین ہتی آنے سمیت اور نے کئی ماملوں سے سمبندت کوٹ کے کئی نوٹس ایک ساتھ چسپا کر دیے ہیں کئی نوٹس آزم خان کی پتنی اور بیٹے عبداللہ آزم کے نام بھی ہے سپاسانسد آزم خان کے قلاب اب تک 80 سے زیادہ ماملے درش ہو چکے ہیں ریزرف بینک نے پنجاب اینڈ مہاراش کوپریٹیو بینک پر کئی طرح کی پابندیاں لگا دی ہے آر بی آئی نے یہ کارروائی بینکنگ ریگولیشن ایکٹ 1949 کے سیکشن 35 اے کے تحت کی ہے اب بینک پر کوئی نیا فیگزڈ ریپوزٹ آکاؤنٹ نہیں کھل سکے گا اس کے علاوہ بینک کے نئے لون جاری کرنے پر بھی پابندی لگا دی گئی ہے بھارت کے دیسی جی پی ایس ناوک یعنی نیوگیشن ویڈ انڈین کانسٹلیشن کو انتراشتے سنس تھا 3 جی پی 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 نے مانتہ دے دی ہے حالانکہ یہ جی پی ایس نہی ہے بلکہ ریپی ایس ہے یعنی ریشنل نیوگیشن سسٹم لیکن اب انتراشتے اور دیسی موبائل سیوہ پردان کرنے والی کمپنیاں ناوک کا اپیوگ کر پائیں گی دنیا کا سب سے اونچا ید شیطر سیاچین جلد ہی آم لوگوں کے لیے کھولا جا سکتا ہے اب لڈاک کے اندر شافت پردیش اگھوشت ہو گیا ہے ایسے میں یہاں کا پرشافت سیدھے طور پر کندر سرکار کے ادھیر آ گیا ہے اس سے بھارتی سینہ کا مقصد آم لوگوں کو سینہ کی جیون سے جوڑنا اور انہیں اس بارے میں جانکاری دینے سے ہے کہ جوان کتنی مشکلوں میں سیاچین میں تینات ہوتے ہیں سرکاری بینکوں کی ویلے پرکریا کے خلاف بینکیں کرمچاریوں اور ادھکاریوں کی پرستاویت ہرتال ستھگیت ہو گئی ہے کرمچاریوں اور ادھکاریوں نے چھبی ستمبر سے دو دنوں تک ہرتال کا اعلان کیا تھا اس ہرتال میں آل انڈیا بینک آفیسز اسسوسیشن انڈیا نیشنل بینک آفیسز کانگریس اور نیشنل ارنیزیشن بینک آفیسز شامل تھے بینک آدھکاریوں کی چار یونینوں نے ساروچینک چھتر کے دس بینکوں کا ایک کرن کر چار بینک بنانے کی گھوشنا خلاف چھبی ستمبر سے دو دن کی ہرتال پر جانے کی گھوشنا کی تھی ادھر سپریم کورٹ کی بات کریں ایک اہم فیصلہ سناتے ہو سپریم کورٹ نے مانا ہے کہ پولیس کے پاس اپرادھک پرکریا سہیتا یعنی کی سی آر پی سی کی دھارہ ایک سو دو کے تحت جانچ کے دوران اچھل سمپتی کو جبت کرنے کے شکتی نہیں ہے یعنی نے جسٹس دیپک گپتا اور سنجیو کھننا نے سنایا ہے حالانکہ عدالت نے کہا کہ پولیس کے پاس آروپیوں کی چل سمپتیوں کو فریج کرنے کا ادھکار ضرور ہے سپریم کورٹ نے ایک بڑا فیصلہ سنایا ہے سپریم کورٹ نے کہا کہ اپرادھک ماملے کی جانچ کے دوران پولیس کسی اچھل سمپتی کو زبت نہیں کر سکتی لیکن چل سمپتی کو فریج کرنے پر کوئی روک نہیں ہے CRPC کی دھارہ 102 کو لے کر تین ججوں کی بینچنے سہمتی سے یہ فیصلہ سنایا یہ ماملہ جانچ کے دوران پولیس دوران سمپتی زبت کرنے کے سمبند میں آپرادھک پرکریہ سنگیتہ یعنی CRPC کی 102 کی شکتیوں سے سمبندیت ہے CRPC کی دھارہ 102 ایک کہتی ہے کہ کوئی بھی پولیس صدقاری کسی بھی سمپتی کو زبت کر سکتا ہے جو کتھت روپ سے چوری کی ہوئی یا سندگت ہو سکتی ہے یا جو کسی بھی اپراد سے جڑی ہونے کا سندہ پیدا کرنے والی پرستیتیوں میں پائی جا سکتی ہے بومبے اوچ نیائیلے کی فول بینچ نے بہمت کے فیصلے میں مانا تھا کہ جانچ کے دوران پولیس کے پاس سمپتی زبت کرنے کی کوئی شکتی نہیں ہے مہراشت سرکار نے یہ کہتے ہوئے اس فیصلے کو سپریم کورٹ میں چنوٹی دی تھی کہ سربوچ عدالت کے تپس نیوگی میں فیصلے کے انسار پولیس بینک خاتوں کو فریج کر سکتی ہے اسی طرح پولیس اپراد سے سمپتی بھی زبت کر سکتی ہے لیکن سنوائی کے دوران سپریم کورٹ راجی کی ان دلیلوں سے سہمت نہیں ہوا کیونکہ اس کا ماننا تھا کہ اس سے پولیس دوارہ اپنی شکتی کا دروپیوگ ہو سکتا ہے دیرو ریپورٹ اپہار کانڈ کے ابھیوگتوں کو پاسپورٹ جاری کیے جانے کے ماملے میں اب دلی ہائی کورٹ نے سخت رکھ اپنا لیا ہے ہائی کورٹ نے پوچھا کہ ابھیوگتوں میں گپال اور سوشی لنسل کو پاسپورٹ جاری کرنے میں وی وی آئی پی ٹریٹمنٹ کیا ہے عدالت نے دلی پولیس سے جواب مانگا ہے اور ویدیش منطرالے کو جانچ کا آدیش دیا ہے دلی کے چرچت اپہار کانڈ کے ابھیوگتوں کو پاسپورٹ جاری کیے جانے کے ماملے میں دلی ہائی کورٹ نے اب سخت روپ اپنا لیا ہے ہائی کورٹ نے اس ماملے میں ویبھاگی ادھکاریوں سے پوچھا ہے کہ ابھیوگتوں گپال اور سوشی لنسل کو پاسپورٹ کیسے جاری ہوا اس ماملے میں اگلی سنوائی 26 ستمبر کو ہونی ہے اس ماملے میں دلی ہائی کورٹ نے دلی پولیس اور گرہ منطرالے سے ایک سپتہ کے اندر عدالت میں جواب داخل کرنے کو کہا ہے کورٹ نے 6 مہینے گزر جانے کے باوجود اس ماملے میں کوئی پرگتی نہ ہونے پر بھی ناراضگی جتائی ہے دلی ہائی کورٹ نے سخت ٹپڑی کرتے ہوئے سٹیٹس ریپورٹ جانچ ادھکاری دوارہ خاص تاریخ پر اٹھائے گئے قدموں پر بھی مون کے مددوں پر بھی سوال اٹھایا ہے کورٹ نے ایک اپرادھی کو وی وی آئی پی ٹریٹمنٹ دیے جانے پر بھی آشتر جتایا 1997 کے اپہار سینما اگنی کان میں 69 کی موت ہو گئی تھی سینما ہال کے مالک سوشیل انسل کو نیچلی عدالت نے 2007 میں ہی اس ماملے میں دوشی ٹھہرا دیا تھا دلی کی کورٹ نے انسل کا پاسپورٹ زبط کر لیا تھا لیکن تین دفعے سن 2000 2004 اور 2013 میں رینیو کے نام پر پاسپورٹ جاری کر دیا گیا اپہار کان میں اپنے دو بچوں کو گوا چکی نیلم کریشن مورتی نے کوٹ میں یاچکہ دائر کر انسل پر گلت حلف نامہ لگا سرکار کو گمراہ کر پاسپورٹ جاری کرالینے کا عروب لگایا تھا اس ماملے میں ایک یاچکہ پر سنوائی کرتے ہوئے ہائی کوٹ نے ویدیش منترالے کو ماملے کی جانچ کرانے کو اور اس کی ریپورٹ کوٹ کو دینے کا آدیش دیا تھا بیورو ریپورٹ اے پی این بومبی ہائی کوٹ نے مہراشت کے محل میں پریوجنا پروہاویت ویقتیوں کو بڑی رہاحت پردان کرتے ہوئے راجیس سرکار کو نیرش دیا ہے کہ وہ ان لوگوں کے لیے رہنے کی ویکلپک ویوستہ کرے ساتھ ہی جب تک یہ ویوستہ نہیں ہوتی تب تک انہیں پندرہ ہزار روپے پرتی ماہ ٹرانجٹ کر کی رایا اور پیتالیس زار روپے زمان تلاشی کا بھکتان کرنے کا فیصلہ دیا ہے کوٹ نے کہا ہے کہ مہل علاقے میں وائیو پردرشن خطرناک اسطر پر ہے اور ہوا میں کینسر کاری تب تو موجود ہیں بکھی نیرش پردیف ندراج جوگ اور نیامورتی بھارتی ڈانگرے کی کھنڈ پیٹھ نے ویوستہ دی کہ مرین بستیوں یا سلم کو ہٹائے جانے کے پرینام سورو بے گھر ہوئے پریواروں کو مہل یا آمبا پڑا کے پی اے پی کالنیوں میں نہیں بسائے جائے گا اور جنہیں سلم ریہیبلٹیشن سکیم کے تحت ان دو کالنیوں میں پنر واسط کیا گیا ہے انہیں کہیں دوسری جگہ رہنے کی وزتہ اپلت کرائی جائے گی ادھر سپریم کورٹ نے سوشل میڈیا کے دروپیوگ پر چنتہ جتائی ہوئی ہے چنتہ جتائی اور کہا کہ دیش میں سوشل میڈیا کا دروپیوگ ہو رہا ہے جو بہت خطرناک ہے شرش عدالت نے دیش میں اس خطرے سے نپٹنے کے لیے تین سبتہ کے اندر سرکار سے گائیڈ لائنز کے ساتھ آنے کو کہا ہے کوٹ نے کہا ہے کہ سرکار کو جل سے جل سے اس مدے سے نپٹنے کے لیے قدم اٹھانا چاہیے جسٹس دیپا گپتہ جسٹس انرود بوس کی پیچھ نے اس بات پر گمبیر چنتہ جتائی کہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر میسج فیلانے والے اصلی شخص کی پہچان نہیں ہو پا رہی ہے کوٹ نے ساتھ ہی کہا کہ آن لائن کنٹینٹ کے اصلی میکر کو بھی ڈھونڈ پانے میں سفلتا نہیں مل رہی ہے پیچھ نے کہا کہ سرکار کو اب قدم اٹھانے کی ضرورت ہے شخص دیالت نے کہا کہ آن لائن اپراد اور سوشل میڈیا پر بھامک جانکاری ڈالنے والے لوگوں کو ٹریک کیا جانا چاہیے دیالت نے یہ بھی کہا کہ ہم اسے ایسے ہی یہ کہہ کر نہیں چھوڑ سکتے کہ ہمارے پاس اسے روکنے کی ٹیکنالوجی نہیں ہے بریٹین میں سپریم کوٹ نے پردھار منتری بوریس جانسن کے اس فیصلے کو آسم ویدھانک قرار دیا ہے جس میں انہوں نے سنسد کو بھنگ کر دیا تھا پردھار منتری بوریس جانسن کے لیے اسے بڑا جھٹکہ کہا جا سکتا ہے حال ہی میں پردھار منتری جانسن نے بریکزٹ ووچ میں ہار کے بعد بریٹش سنسد کو بھنگ کر دیا تھا دس ستمبر کو بریٹش سنسد کے نشلے صدن یعنی کی ہاؤس آف کامنس نے سمیہ سے پہلے عام چناؤ کرانے کے پردھار منتری بوریس جانسن کی مانگ کو پھر سے خارج کر دی تھی دوسری بار کرائے گئے مددان میں بھی پرستاؤ کے پکش میں کم ووٹ پڑی اور یہ خارج ہو گیا بھی پکشی سانسدوں نے کہا تھا کہ وہ جانسن کے جلد چناؤ کرانے کی مانگ کا سمرتن نہیں کریں گے کیونکہ نو ڈیل بریگزٹ کو روکنے یعنی بینا کسی سمجھوتے کہ بریٹین کے یوروپی سنگ سے باہر ہونے سے روکنے والے قانون کو پہلے لاغو کیا جانا چاہیے تھا اور دیش کے بعد کے آخری پڑاو میں اب بات کرتے ہیں آج کے دن کے اعتحاسک مہتوکی چوبیس ستمبر سال اٹھارہ سو اکسٹھ میں آج ہی کے دن بھارتی سوتن ترتاس گرام سنانی بھی کاجی کاما کا جن ممبئی میں ہوا تھا وہ تیتیس سالوں تک بھارت سے باہر رہے اس توران وہ یوروپ کے ایلگ-یلگ دیشوں میں بھوپ کر بھارتی راشتری اندولن کے پکش میں محول بناتی رہی انیس سو ساتھ میں جرمنی کے شہر میں انٹرنیشنل سوشنیسٹ کانگریس کائیوجن کیا جا رہا ہے سبھی دیشوں کا جھنڈا لگا تھا لیکن بھارت کے لئے بھرٹیش جھنڈا لگا تھا میڈم کاما نے بھارت کا ایک نیا جھنڈا بنایا اور سبھا میں فہر آیا تیرہ اگر سال 1932 میں آج ہی دن پونے کی اروادار جیل میں ہوئے سمجھو ہوتے کے تحت دلیت ورگوں کے لئے بھارت 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 سبھاو میں 140 سیٹ سرکشت کر دی گئے تھیں اسے پونہ پیکٹ کے نام سے جانا جاتا ہے اور سال 2002 میں آج ہی دن گجرات کی